میں نے کچھ چند شیر کہنے کی کوشش کی ہم شیر اگر سمجھ میں آجائے تو ضرور ایک بار سبحان اللہ کہیے گا اور نہ سمجھ میں آگئے تو دو بار کہیے گا تاکہ میں سمجھ جاؤں کی دولت اتنا سمجھ رہا ہے سلاللہ علیہ وسلم سلام علیکہ وسلم سلام علیکہ وسلم محبت اگرامی مناظر اسلام ہماری شیر لنکہ سے تشیف لائف ہونا ہے حضور صلقہ جناب حافظ احسان قادری صاحب مہنکی بھی خاص توجہ چاہوں گا برادر اگرامی جناب سید حیدر اشیر صاحب کی بڑی محبت سے و پوری حیدری ان کی توجہ اس لیے بھی ضروری ہے کی کلام حیدری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ چاہوں گا سبحان اللہ کی علیہ مسل در نسل رسول زوج بدھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ مسل در نسل رسول زوج بدھو بدھو خدا کے شہر ہے جناب کے بھول زوج بدھو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ 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 ماشا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا نفس کلام کہیے چاہے پھر اسے سول آف کلام کہیے پوری توجہ کے ساتھ پوری زندگان کے ساتھ دیکھئے گا کہ نبی پہ خط میرے سالت کہو گیا اے اللہ دیکھے گا نبی پہ خط میرے سالت کہو گیا ایلان وگر نا پہ بھی ہوتے رسول سوچے بہتو وگر نا پہ بھی ہوتے ربکان نبی ممہدی لگانا عمد وفی روایت لگانا علی وگر نا پہ بھی ہوتے رسول سوچے بہتو اور یہ لیکھئے آج کل بڑی لڑائی جللے یہ شاہ ساب مسئلکوں کی ایک مسئلک اس کا مسئلک وہ اس کا مسئلک وہ آؤ سیدوں کے اس مرکز میں ایک سید کا مسئلک سو سید کا مسئلک کیا ہے پوری تمجھوں کے سال ہمارا گھر کا ہمارا ہی ترمیل مسئلک کیا ہے اگر آپ نے آمین کہ دیا تو آپ نہ ہو جائے آمین آمین سبعان اللہ سبعان اللہ سبعان سبعان اللہ یہ غم کی نشانی ہے بے وجہ نہیں سید کعبہ کی سیاہ کوشی بے وجہ نہیں سید کعبہ کی سیاہ کوشی آئیے اب دوسرے تناظر میں سیاہ کوشی کے حوالے سے عرض کیا ہے کہ خدا کے گھر میں بلادت خدا کے گھر میں شہید خدا کے گھر میں بلادت خدا کے گھر میں شہید ہے اس لیے دل کعبہ ملول احسان جے بہتوں آئیے آخری شہر بڑی ایمانداری سے تو کہ اگر کسی سے کوئی مال لو تو ایمانداری سے بتاؤ کہ یہ اس کا ہے میں نے کوٹ کیا ہے فکر بیدم کو اور اتنی ایمانداری سے کی حضرت بیدم تو بھی لے لیا ہے کہ باقال خزیر رت بیدم یہی ہے مقصد خلق آئیے رجو باقال خزیر رت بیدم یہی ہے مقصد خلق کار حسن حسین حسن حسین رسول و برد آئیے رسول اللہ نوی چاشنی دی ہے مختے کو سیدنا جدل حسنی والحسین صلی اللہ علیہ وسلم میں بس سوال کا جواب دے کے بات ختم کر دوں گا اس کے بعد آپ ہوں گے اور حضور وعالی صاحب کی ذات ہوگی پھر تو غیسی بات ہوگی سوال کیا تھا کہ when Allah سبحانہ وتعالی can listen from anywhere wherever you call Allah سبحانہ وتعالی he listens so why the people they go to the certain place to call Allah سبحانہ وتعالی why we go and we used to go to Madinah Munawwara why and from there we call Allah اللہ سبحانہ وتعالی وہاں سے پوکارا زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو کہاں سے پوکارا کیوں پوکارا کس کے لیے پوکارا آپ یقین کریں اگر آپ کو وہاں سمجھ میں آجائے تو یہاں بٹھے بٹھے سارا جہاں سمجھ میں آجائے خیر اس سے پڑھلے کی میں آپ کے ذہن کو لے چلوں کی کیوں پوکارا کیسے پوکارا what was the reason of calling why did he call میرا جی چاہتا میں وہاں لے چلوں پہلے جہاں سے پوکارا ہم سب کو اچھی طرح پر برائیں اللہ نے حضرت مریم کی ماں کے گھر میں کوئی کبھی نہیں رکھی اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم اہل سنت ہیں ہماری کچھ عادتیں ہیں ہم بارگاہوں میں جاتے ہیں ہو دی شرائع میں تو without reason بھی نہیں جاتے لب تو ہوئے مگر ایک reason بھی ہوتا ہے کہ جائیں گے کچھ عرض کریں گے وہ لب ہلا دیں گے وہ گھر سب ہلا دیا ایک reason اس کے پیچھے منت بھی کچھ لوگ مانتے ہیں مانتے ہوگی نہیں یہ کام ہو جائے تو یہ کروں گا وہ کام ہو جائے تو وہ کروں گا ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی دیں سن رہی ہوں گی ان کا حل تو منت ماننے میں ہم لوگوں سے دو قدم آگے ہیں کچھ بہنیں تو ایسی منت مان لیتی ہیں کہ اس کو پورا کروانے کے لیے مفتی صاحب کا قلم بھی نہیں چلتا اور ہماری انہیں نا تسولت بہنوں کی منت کو سن کے یہ جماعت والے چو 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 کرتے ہیں اپنے ناگ بھاؤں اوپر نیچے کر کے دیتا ہیں منت مان رہی لگتا میں آپ سے کہتا ہوں if anybody will say کوئی اگر ایسا کہے کہ منت مانگو منت مانگو بیدت ہے چھاتی ٹھوک کے کہنا کہ منت ماننا بیدت نہیں بلکہ حضرت مریم کی ماں کی سونت سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ she has been granted by everything ہر چیز ان کو پاس تھی اللہ سبان اللہ gave her سو میری تھی جاؤ جلال ان کے گھر میں حضر و کمال ان کے گھر میں حسن و جمال ان کے گھر میں جود و نوال ان کے گھر میں امامت ان کے گھر میں خیادت ان کے گھر میں سیادت ان کے گھر میں شرافت ان کے گھر میں حق تو یہ ہے کہ نبوت و رسالت ہوتے ہیں حضرت عیسیٰق علیہ السلام سے لے کر جنب عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء بنی اسرائیل کی ایک لمبی قطار کہیں اور نہیں ان کے گھر میں سب کچھ تھا کوئی انہیں امیرہ کہہ کے پکارتا تھا کوئی ملکہ کہہ کے پکارتا تھا کوئی مخدومہ کہہ کے پکارتا تھا لیکن ماں کہہ کے پکارنے والی آواز انہوں نے نہیں سنی تھی بس مجھے کوئی ماں کہنے والی آواز سنا دے اس کے لیے ایک بار دو آمانگا دو بار مانگا دس بار مانگا اللہ ہی جانے کتنی بار مانگا ایک دن رہا نہیں گیا تو نظر ماننی منت کیا ماننی بولیے ایسے ہم لوگ مانتے ہیں ماننی اور اس منت کا ذکر قرآن ہے اذ قولتی مرآت عمران رب انی نبرت لکا ما فی بطنی محررن فتقبل دی ترجمہ کروں گا تو بات سمجھ میں آئی گی نہیں اس لیے توڑا ترجمانی کے ساتھ چلوں تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی رہے اللہ کی بھی مہربانی رہے اللہ فاک یاد دلا جب مریم کی مان نے میری بارگاہ میں ایک نظر مانی تھی یاد کرو جب اس نے کہا تھا کہ اے اللہ تو میری کوٹ میری اے اللہ تو میرا تو میری گود بھر دے مجھے ماں بنا دے میں منت مانتی ہوں کہ میرے بطن میں میری واری میں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو whatever مجھے ماں بھر دے میں تجھے دے دوں گی تو قبول کر لے مولا سویتنا کہا تھا منت کیا مانی کی دعا بھی رکشہ الہی سے ٹکڑا دے بابِ اعجابت کو دستک دینے لگی سبحان اللہ تھی نو مہینے کے بعد حضرت مریم اپنی ماں کی گود میں آگئے اس سے پہلے کی جنابِ مریم دنیا میں آتی آپ کے والد حضرتِ عمران ریزن کا انتقال ہو گیا اللہ نے اپنی رحمت کی جانی بولا دیا کیوں ریزن گئی ہے لیکن ایک بنیادی ریزن یہ تھا کہ منت ہی کچھ ایسی تھی منت کیا دی کہ جو بھی ہو مولا تیرے حوالے توجہ چاہوں گا دیکھیں کتنے لوگ پیچ گئے تیرے حوالے تو ظاہر ہے کہ جب اللہ ہی کے حوالے مریم کو ہونا تو اسے باب کی شفقت سے دور رکھا جائے جنابِ مریم کی ماں جانتی کہ دودھ پیلانے والی عمر گزرتے ہی میں بھی رخصت ہو جاؤں گی پھر مریم مکینی رہے گی اس لیے ایک درد بھی ہے خوشی کے ساتھ خوشی تو اس بات کی ہے کہ اجڑی گھوڑ میں بہار آ گئی لیکن درد یہ کہ بیٹی ہے لڑکا ہوتا تو کوئی پرابلم نہیں بہت سہارہ مل جاتا لیکن اس کا نہ کوئی رشتہ دار نہ کوئی ریلیٹیف کوئی نہیں اب اس کو کون سہارہ دے کیسے سہارہ دے اس مندر کی بھی مندر کشی قرآن مقدس میں اس طرح ہے فلما رضعتا قالت ربی انی وضعتها انتا واللہ اعلم بما وضعت وزیزد کرو گل انتا و انی سمیتوها مریم و انی اعیدوها بکا و دوریتا من الشیطان پر جیر مختصر یہ ہے کہ جب کوت میں دیکھا وضع حمل کے بعد دیکی رکتی ممتا جو ہے وہ چیخ گئی لیکن پھر اندری اندر از کیا مولا مجھے کوئی شکایت نہیں نو کھمپلین یو گرانجید می یو گیوٹیفل گر یو میڈ می ای مدر اپ چائل بس ایک دعا اور کبول کر لے اور وہ یہ ہے کہ میری مریم میری مریم اور اس کے جو ڈیسنڈنٹ ہوگا اس کی جو اولاد ہوگی اسے شیطان کے شر سے بچا رہا کی کوئی رشتے دار ناتے دار نہیں ہے مریم مکیری ہوگی حضرت مریم کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا now she is completely alone wait go she doesn't know کہا جاؤں کس کی پناہ میں جاؤں ٹھیک اسی زمانے میں حضرت سرکار سجدنا زکریہ علیہ السلام کی نبوت کا صورت چمک رہا اللہ کی شان دیکھو ادھر مریم کو ایک باپ کی ضرورت تھی ادھر جناب زکریہ کو ایک اولاد کی ضرورت تھی اللہ نے حکم دیا زکریہ گبر آمد میں تیری خواہش جانتا ہوں جا میری ایک نیک محبوب ترین بندی ہے مریم جا اسے اپنی بیٹی بنا کے اپنا سر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دے وَقَفْفَلَهَا زکریہ then he took her and started to look after of سیدہ مریم he brought her to his own house اپنے گھر میں لے کے آیا اور گھر کے پیچھے مٹی کے پیلے کے اوپر ایک خانقہ بنواری جان صاحب اس جبلے پر خاص کہ میں جو جاؤں گا کیا بنوائی خانقہ میں اس لیے کہہ جو آ رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ خانقہ کو خانقہ سمجھتے ہیں اگر وہ خانقہ سمجھے تو ان سے کہنا بیٹا تیرا اس دنیا میں رہنے ہی خانقہ تو خانقہ کو خانقہ سمجھ رہا ہے عربی میں اسی کو مہراب کہتے ہیں ہندی میں بہت سارے چاہے پجیا کہتے ہو آشارم کہتے ہو اردو میں تکیا بھی کہتے ہیں خانقہ بھی کہتے ہیں ایک خانقہ بنوائی ایک ایسی جگہ بنوائی جہاں مریم ہو اور صرف اپنے رب کو یادتا ہے فرمایا بیٹی I'm not your father you are not my real daughter اللہ سبحانہ وتعالی gave اس نے دیا میں تیرا باپ نہیں تو میری بیٹھی نہیں لیکن یہ مہراب تیری ہے تجھے جو بھی چاہیے whatever you ask ask me directly don't hesitate to ask me come and ask کھانا مانگنا ہو تو مانگ لینا پانی مانگنا ہو تو مانگ لینا دن گزرتے جا رہے ہیں مریم کچھ مانگ نہیں رہی مانگی نہیں رہی ایک دن گئے دیکھا نہیں مانگا دوسرے دن گئے تیسرے دن گئے اس جانے کا ذکر بھی قرآن میں اس طرح ہے لیکن کل لمہ دخلا علیہا زکری المحراب وجد عندہ رسطہ علماء چی طرح لنہ اور کل لمہ کا فرط سمجھتے ہیں لمہ منس وین کل لمہ منس وین ایور جب اور جب جب کا بڑا فرط ہے جیسے میں کہوں جب میں آیا تھا لازٹ ٹائم تو میں نے یہ پوستر یہاں پایا تھا اس کا مطلب ایک بار ہے اور اگر میں کہوں جب جب میں آتا ہوں یہ پوستر پاتا ہوں اس کا مطلب میں نے کچھ پوستر پایا تھا نہیں نہیں کئی باروں میں بار وہی کل لمہ رب فرما رہا ہے جب جب اللہ جانے کیتنی بار جب جب زکریہ خانقہ مریم میں جاتے تھے بے موسم پھل وہاں باتے تھے آم مفسرین کے اس بارتے ہمار حدیثِ مصرور سے ثابت ہے یہ جمعہ ہے کہ یہاں رزق سے مراد بے موسم پھل ہے انسیزنل پھل آلو کے موسم میں بیگن دیکھ رہا ہے بیگن کے موسم میں گو بھی دیکھ رہا ہے گو بھی کے موسم میں بھیل دی آلو ہمارے انڈیا میں پاکستان میں اپریل مئی جون میں اتنا مہرہ ہو جاتا ہے کہ وہ جون تک تو خون چوش لیتا ہے لیکن دیسمبر چنوری کے ونٹر میں بہت سستا ہے کیوں؟ مہگا کیوں ہوتا بے موسم ابھی یہاں آم کا سینر شروع ہوگا اگر کن پیدا ہوتا 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 انڈیا میں شروع ہو گیا ہے اسی لیے بلکل سستا ہے لیکن دیسمبر چنوری کے ونٹر میں آم انڈیا میں نہیں ملے گا پاکستان میں نہیں ملے گا پھر بھی اگر کوئی کے Hole دیں چاہے فروزن ہی ہو تو عام کو دیکھتے موں میں اتنا پانی آگیا جتنا اس آم میں نہیں ہو کیوں 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 بے موسم جو چیز بے موسم ہوتی ہے قیلتی ہوتی لا جواب ہوتی ہے یک پاؤنڈ ایک ڈالر کی چیز دس ڈالر میں Bell خری то ہے کیوں کی بے موسم اب دہcho کے موسم میں دھانگ دیکھ رہے ہیں ڈھانگ کے موسم میں کچھ دیکھ رہے ہیں سبزیوں کے موسم میں دوسری سبزی دیکھ رہا ہے ایک بار دیکھا دس بار دیکھا ایک دن رہا نہیں گیا فرمایا بیٹی تیرے پاس کوئی آتا نہیں تو کہیں واہر جاتی نہیں یہ بدہ انہ لکی حاضر تجھے یہ بے موسم پھل ملا کہاں سے who gives you and who gives you کون دیتا ہے کس نے دیا تو عظمت شان مریم دیکھو سر اٹھاتی ہیں مسکراتی ہیں عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی زکریہ وَمِنِ عَنِ دِلَّا اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعْبُ غیرِ حِسَابُ آپ کی مریم کو یہ بے موسم پھل کوئی بندہ نہیں بلکی بندوں کا خودہ دے پر شبہان اللہ 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 اتنا سننہ تھا اتنا سننہ تھا حضرت زکریہ understood about the divinity about the significance of Holy Mary سکتا مریم رضی اللہ وہ سمجھ گے she's not ordinary she's extraordinary she's not only special she's exceptional یہ اللہ یہ اللہ کی محبوب بندی ہے معمولی نہیں اور یہ جگہ بھی معمولی نہیں ہے خانقہ اے مریم اب ایک نظر رخشار مریم پر ایک نظر درو دیوار خانقہ مریم پر اور ایک نظر بے موسم پھلو پر دیکھتے ہی امید کا چراغ اندر ہی اندر روشن ہونے لگا ایک تمنہ منہی من میں انگڑائی لینے لگی اندر ہی اندر حضرت زکریہ یہ کہنے لگے مولا اے جب تو جو جب تو اپنی مریم کو اس خانقہ مریم میں بے موسم انسیزنل فروٹس دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسم بیٹا دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری دیگی آکھر ہے ای نو شکان کی بات ای نو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ملہ میری سفید دادھی میری ابر نا دیکھ اپنی مریم کی اس مقدس خانقہ کو دے سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں سے زکریہ نے اپنے رب کو پکارا اپنے رب کو پکارا اب تو کریر ہوئے پکارا ملہ اے اللہ مجھے اپنے کرم سے ایک نیک ذریعت اتا کر دے اچھا بیٹا اتا کر دے اے ٹورنٹو والوں ابھی دعا مانگ رہی رہی وائل ہی واس میکنگ دعا ہی دینن گو اینی وی ابھی مسلح دعا انہوں نے سمیٹا بھی نہیں ابھی خان کا ہے مریم کو چھوڑا بھی نہیں تھا ابھی باخرہ دعوانہ کہہ کے اپنے موں کا مسا کر کے دعا مکمل بھی نہیں کی تھی کہ دعا زکریہ درو دیوار کو چیرتی ہوئی بابِ اجابت کو دستک دیتی ہے رب کے کرم نے آواز دی اے جبرین گو ہری جلدی جاؤ اس سے پہلے کہ میرا زکریہ خان کا ہے مریم سے نکر جائے جاؤ اور فرشتوں میں اعلان کرتے ہوئے ان کو ساتھ لیتے ہوئے جاؤ فناددہ الملائکہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ مبارک ہو ارے آپ نے آپ نے تو صرف بیٹا مانگا تھا بیٹا ذرا خان کا ہے مریم کی شان دیکھ اللہ نے اس کا نام یحیاء رکھ کے آپ کو دے دیئے سبانہ نعرے تکبیر نعرے رسالت تاجو العلماء غازی ملت اللہ وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي دُوَا مانگی رہے انہوں نے دا سننے یحیاء نام رکھ کے دی اور سب یحیاء نہیں مصدقاً بِقَرِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کی اللہ کے نبی جنابِ عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کرنے والا بنا کے دی مصدقاً بِقَرِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدُمْ وَحَسُورًا اور سردار بنا کر وَحَسُورًا یعنی جیسے حضرتِ عیسیٰ شادی نہیں کریں جو ان کا یہ وزیر بھی شادی نہیں کریں وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور جمعاتِ صَالِحِينَ مِنْ چُنْکَرُ اسے نبی بنا رہا اور آنکے پھر عزیز آنے مِ اللَّتِ اسلامی I'm just now going to conclude the entire talk within two three minutes انشاءاللہ پوری بات کو فنش کر رہا and please concentrate your mind we know about the status of Sayyadamaria she was exceptional lady any who was understanding how was the status and dignity of Sayyadamaria but to be very honest she was not Nabi she hasn't been granted by Nabi Nabi نہیں تھی ولیہ تھی کون تھی قسمت والی ہے مریم لیکن نبی نہیں ولیہ ہے ولایت والی ہے لیکن ولیہ ہے کرامت والی ہے لیکن ولیہ پوری مسیحائی کی جان ہے لیکن ولیہ حق تو یہ ہے کہ وہ مریم جن کو فرشت مستہ سنائے کی یا مریم مقلقی یا مقلقی یا مقلقی وقت جدی ورکعی مقربہ کے آئی وہ مریم جن کی بارگاہ میں انجلز آ کے کہیں اے مریم اللہ نے تجھے چنہ تجھے پاک کیا اور تمام عورتوں میں تجھے خاص طور سے چنہ وہ مریم اگر اپنے ننے عیسیٰ کو لے کر کسی سوکھے کجور کے ٹری کے نیچے بیڑے جائے اور عیسیٰ ہلکا سا درد کی طرف دیکھ رہے تو سوکھے جھاڑ میں بھی ایک خوبصورت ہریالی آ جائے اور ترو تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگیں اور ایک نیدہ دینے والا نیدہ دے فَقُلِي وُشْرَبِي وَقَرِّي آئِنَا بھو مریم سب کچھ ہے ان کے پاس لیکن نبیہ نہیں کیا ہے زور سے بولو نبیہ اگر چھڑکے سے بھی ولیہ نکلا تو اتنے فتوے لگ جائیں گے کہ لگوے لگ جائیں گے نبیہ نہیں ولیہ کیا ہے اور حضرت زکریہ علیہ السلام کون ہے نبیہ نبیہ فخرِ بری سرائی نبیہ about i'm not talking for myself just leaving for a put your hand on your you know on your heart and start to think about the dignity and status of سیدہ مریم کی ایک نبی اللہ اور how can i explain ایک نبی اپنے رب کو پکار رہا ایک ولی کی خان کانس ایک نبی پکار ودی کی خان کانس جاہل جماعتیوں سے کہو جو پکار نے کو پیدت کہتے ہیں ان پہ وقوفوں اور عقل کے اندھوں سے کہو کہ اگر سعویہ کا ریال چھوڑ مصطفیٰ کی آل کا دامن پر کر دے تو سوچتے زراد دیکھ جب زکریہ نبی ہو کر ولی کی خان سے آواز دے تو کوئی پیدن نہیں تو اگر ہم گنہگار مصطفیٰ کے دروار سے آواز دے تو اے رکھتے اللہ رسولت یا سلط اللہ رسولت بہن اللہ بہن اللہ بہن 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 ایک بات میں آگے وڑھنے سے پہلے حالان کہ تھوڑا میرے موضوع سے ہٹھی ہے لیکن جاتے جاتے ہے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ سنیوں کے دل سے بلکن صدی ہے اجازت ہے اجازت تین سے کم تو نہیں تھے اور اس کے تین سے کم نہیں تھے تا کتنے سے ان کے تیدار اللہ ہی جانے جن کے ساتھ آئے وہ جانے جن کو اللہ بتائے وہ جانے ہم دوتما جانتے ہیں not less than three because ملائک ہے لیکن یہ تائر دس ہزار دیس ہزار تیس ہزار اتنا نہیں تھے کچھ تھے سرٹن فیو will be safe تو چند چند بیری فیو انجلز کھیں چند فرشتوں کی آمد سے جب مہراب مریم کا یہ حال ہے کہ ادھر لب ہلے ادھر سب ملے ادھر لب ہلے ادھر سب ملے ہمیں جب فیو انجلز کا ادھ کے اترنے سے مہراب مریم کا حالی ہے تو میرے نبی کا وہ قبت خضرہ وہ مہراب نموی جہاں چند نہیں بلکی ستر ہزار فرش پہ سرخ شام آمد سرخ آمد سلال اللہ سلال آمد 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 کیونکہ میں اس خانقہ میں پیدا ہوا ہوں جہاں بات میں کوئی گنجائش چھوڑی گئی ہے اور اگر کوئی گنجائش ہو تو اسے خود پوری چلی گئی ہے اور دکتا میرے جانے کے بعد کوئی چالیس دن میں ان کے ساتھ رہنے والا چلنے والا یہ چلنے چلنے والے بھوپال ڈلی والے کمپلیٹی دیں گوشت بیلکل یہ دیکھنے والے کہ بس چھوڑی جانے تو سامنے سمیں جا جس میں دو بائیسے کے بعد بس شارٹس طوے پاسیبل سے ہرکیس کو سمجھ لے والے وہ زدہ کوئی در اُدھر تہلتا ملے اور کہے وہ کب کون حضرت آئے تھے انہوں نے نبی کو گھٹا دیا ولی کو بڑھا دیا یہیسے ہی کرتے ہیں ان کے سوال بھی یہیسے ہوتے ہیں حالانکہ میں نے نہ کسی کو گھٹایا نہ کسی کو بڑھایا جو جو قرآن میں تھا وہ بتایا سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے وہ بتایا اور وہی امانداری سے بڑھایا پھر بھی چالیس دن نہیں بلکہ تو دو تین سال ہو رہا تو اس سوال اور بھی کر سکتا ہے کہ نبی کسی جگہ کا تو مہتاج ہوتا نہیں then why did Zabiriyah A.S. go there why did he ask from there he shouldn't go because he is Nabi he can ask Allah subhanahu wa ta'ala he can call Allah subhanahu wa ta'ala from anywhere because he exceptional personalities he granted by Allah کیوں کہ قبول حضرت یونس نے مشلی کے پیٹ کے ہندر سے مانگا تھا دعا قبول جناب سلیمان نے تخت بلقیس پہ کھڑے ہو کے مانگا دعا قبول ایوب نے چشمے کے پاس کھڑے ہو کے مانگا دعا قبول حضرت موسیٰ نے دریائے نیل کے سامنے مانگا دعا قبول حضرت عیسیٰ نے سولی پر جب بدماشوں نے چڑھانے کی کوشش کی دعا مانگا دعا قبول چوتے آسمان پہ اللہ نے بلا دیا نبی کہیں سے پکار ہے الٹا اس پر کاؤنٹر سوال کرنا I know that نبی can call Allah subhanallah from anywhere but tell me why did he call from there کیوں پھر پکار ہے جب نبی کہیں سے پکار سکتا ہے تو why did he call from the place of Maria why کیوں پکار تو اس کا جواب تو بہت لمحہ چوڑا ہے لیکن آخری ہے اور بالکل final touch ہے اور وہ touch ہے کیا دل میں بیڑی ہے تو بیٹھے بیٹھے ہج ہے لدے کے بعد ختم کر رہا ہوں اس لیے بھوکا ہے تو بجھو چاہوں گا شاہ صاحب دیکھئے گا اس لیے کیونکہ اللہ علیم بیداتی صدور ہے تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے تم کو بھی بعد میں پتا چلے گا اللہ پہلے جانتا ہے وہ علیم بیداتی صدور ہے تم نے کیا کیا اللہ کو خبر ہے کیا کر رہے ہو خبر ہے آگے کیا کیا کرو کہ اس کے علم قدیم میں وہ جانتا اور اس کے علم قدیم میں کی تیامت سے پہلے ایک جماعت سر اٹھائے گی جو شہر شہر نگر نگر گلی گلی گاؤں 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 گلے گی اور سعودیہ کے پیٹروک ڈالر اور ریال کے دھمپر اپنی تبلیغ کرتے ہوئے کہے گی اے اللہ تو پکارنے والوں پکارو جی بھر کے پکارو مگر مدینے سے نہ پکارو نیچر سے نہ پکارو بلکتار سے نہ پکارو اجمیر سے نہ پکارو لاہور سے نہ پکارو کلیر سے نہ پکارو دہری سے نہ پکارو کچھوچے سے نہ پکارو اور پریلی سے تو بلکل نہ پکارو اس سے پہلے کی وہ اپنا لقوے میں ڈوبا ہوا فتوہ دیکھ اللہ کی شان دیکھ اللہ اپنے نبی کو نبی کو امتی کے دربے بھیج رہا وہاں سے پکار اب تو سمجھا کہ جب جب مختار محتاج کے در سے بگار سکتا ہے کو اگر ہم بھیکاری خوش آدم کے در سے سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ سباہ اللہ سباہ سبان اللہ سبحان 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 اللہ